نمشکہ چینج میکرز اسٹیپ ان انڈیا کے اس یوٹیوب چینل پر میں آپ سب ہی کا ایک بار فل سے تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں آزم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے ایک بہت خاص اپورچنٹی جو نہ کوئی فیلوشپ ہے نہ کوئی انٹرنشپ ہے نہ ہی کوئی جوب ہے یہ ہے ایک لیڈرشپ پروگرام کیمپ جو کہ نو دنوں کا کیمپ ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے کون اپلائی کر سکتا ہے کب ہوگا کہاں ہوگا ان تمام زانکاریوں کو ہم سمجھیں گے ڈیٹیل میں اس کا ڈیڈلائن کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو یہ جو ذرنی ہے یہ آپ کے خود کے لئے ہے اگر آپ خود کی لائف میں کچھ ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کچھ لائف میں کچھ میجیکل ایکسپیرنس کرنا چاہتے ہیں ساتھی ساتھ آپ سوشل چینج میں اپنا یوگدان دینا چاہتے ہیں تو یہ اپورچنٹی آپ کے لئے ہے تو اس ویڈیو کے انتر تک بنے رہی ہے اس اپورچنٹی کے بارے میں پروپر طریقے سے سمجھنے کے لئے کیونکہ جب آپ اچھے سے سمجھ لیں گے تب اگر آپ اپلائی کریں گے تو یہ وہ آپ کو ہیلپ کرے گا تو جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں become an active citizen a journey of self discovery stepping from self to society یعنی کہ پہلے آپ کو خود میں بدلہ آپ لائیں گے پھر آپ society کے لئے contribute کریں گے آپ خود کو discover کریں گے اس ذرنی میں اور ساتھی ساتھ آپ اپنے comfort zone سے باہر آکے سیکھیں گے لوگوں سے ملیں گے ان سے کچھ سیکھیں گے تو یہ ذرنی بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے اگر آپ کہیں اگر آپ ایک student ہیں اگر آپ کہیں بور ہو گئے ہیں پڑھتے پڑھتے یا پھر آپ آپ job کرتے کرتے بور ہو گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو تھوڑا سا explore کرنا چاہیے نئے لوگوں سے ملنا چاہیے تھوڑا سا بہتر ایک experience چاہیے تو یہ ذرنی بلکل یہ ذرنی آپ کے لئے ویسی ہی رہے گی جیسے آپ expect کر پا رہے ہوں گے اس کے بارے میں کچھ important چیزیں ابھی سمجھ لیتے ہیں تو یہ 9 دنوں کا ایک leadership program ہے جس میں 15 committed change makers کو چنا جائے گا ساتھی ساتھ اس کے لئے کون apply کر سکتا ہے تو کچھ passionate change makers یعنی کہ اگر آپ passionate ہیں آپ کچھ بدلاب چاہتے ہیں خود کے بیتر اور society کے بیتر تو آپ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں پر اس کا جو age criteria ہے وہ 18 to 27 ہے تو آپ 18 to 27 age limit میں ہی آتے ہو تو آپ اس کے لئے lisible ہیں اور اگر آپ graduate ہیں اگر آپ کہیں ابھی job کر رہے ہیں آپ student ہیں اب جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس سے کوئی دکت نہیں ہے آپ کرتے رہ سکتے ہیں یہ 9 دن کا camp آپ پھر بھی attend کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا criteria نہیں ہے کہ آپ graduate ہونے چاہیے یا پھر آپ آپ کے پاس دو سال کا experience ہونا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں اگر آپ آپ willing ہے اگر آپ dedicatedly اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کہاں پر ہوگا کب ہوگا تو یہ کیرلا کے وائناڈ ڈسٹکٹ میں ہوگا جس کو town of god بھی کہتے ہیں 21 دسمبر سے لے کر کے 29 دسمبر تک یہ پروگرام چلے گا اور اس کی جو deadline ہے application کی deadline ہے یعنی کہ apply آپ 15 نومبر تک ہی کر سکتے ہیں 15 نومبر اس کا deadline ہے تو اس سے پہلے پہلے جتنا جلدی ہو سکتا آپ اس کے لئے apply کر دیجئے اور in 9 days میں آپ کیا کر رہے ہوں گے تو آپ رورل امرزن کر رہے ہوں گے رورل کیرلا کو آپ گھوم رہے ہوں گے وہاں سے سیکھ رہے ہوں گے چیزیں اور ہمیشہ رورل میں اگر آپ رہے ہیں تو یہ جو آپ کو experience ملے گا یہ اکدم different ملے گا بالکل جو پہلے آپ نے کبھی experience نہیں کیا آپ workshops کر رہے ہوں گے discussions میں آپ involved ہو رہے ہوں گے لوگوں کے ساتھ engage کر رہے ہوں گے team building کچھ activities میں اور کچھ other activities میں آپ participate کر رہے ہوں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا video شو کرنا چاہوں گا جو ان کی ٹیم نے یہاں پہ ڈال رکھا ہے تاکہ چیزوں کو تھوڑا visualize کر بائیں کی کیا کیسا دکھ رہا ہوگا ہے جیسا آپ نے video میں دیکھا آپ ایسا ہی experience کر رہے ہوں گے اور یہ the winter school for social transformation جو پروگرام ہے وہ ignite india کے دوارہ چلائے جاتا ہے یہاں پر جو آپ لوگ کو دیکھ پا رہے ہیں پچھلی باری یہ جو video آپ نے دیکھا ہے وہ Azmir district کا ہے راجستان کی تو یہ الگ لگ سٹیٹس میں بھی کر دیکھ اس بار یہ کارلا میں کر نے والے آئیے پروگرام کو تھوڑا سو اور بہتر طریقے سے سمجھتا ہے starting point of becoming an active citizen ایک آپ active citizen کے روپ میں یہاں سے نکل اوبر رہے ہوں گے space for co learning co creation and collaboration آپ ایک دوسرے ساتھ مل کے سیکھ رہے ہوں گے create کر رہے ہوں گے چیزیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ collaborate کر رہے ہوں گے آپ بہتر یہاں سے friends بنارے ہوں گے جو کے lifetime آپ کام آئیں گے ایک اچھا network create کر رہے ہوں گے 9 days of celebration and happiness آپ وہاں پہ moments کو celebrate کریں خوشیاں منائیں اور ایک rural immersion کریں گے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ گاؤں میں جائیں گے وہاں کے چیزوں کے بارے میں جانیں گے سیکھیں گے اور پر برین سٹوم کریں گے یہ کہتے ہیں کہ life begins at the end point of your comfort zone جب آپ comfort zone سے باہر آتے ہیں تب آپ کی اصلی زندگی شروع ہوتی ہے تو یہ جو آپ کو یہاں پر جو سرکل ملنے والا جو اسپیس ہوگا وہ بہت ہی سیف اسپیس ہوگا اور نون جزمنٹل اسپیس ہوگا جہاں پر آپ کھل کے چیزیں شیئر کر سکتے ہیں بھر سامنے والا آپ کو جز نہیں کرے گا یا پھر آپ کے بارے میں کچھ بھی اسمشن نہیں بنائے گا تو یہ ایک بہتر لرننگ اسپیس ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور اسکو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں پروسس آب در پروگرام تو اس پروگرام کے بارے چیزیں بتائی گئی آپ نو دن میں کیا کیا کر رہے کیا اوبجیکٹیو ہے گائیڈ لائنز کیا ہیں ڈیوٹیز کیا رہیں گی وہ ساری چیزوں کے بارے میں چار سے آٹھ دن آپ کے انگیز ہوں گے دوسرے کے ساتھ انگیز کر رہے ہوں گے ایک ٹھیکٹیوٹیز کر رہے ہوں گے ایک ساتھ مل کے خوشیاں منائیں گے اور ڈیفلیکٹ کریں گے کہ پورے نو دنوں میں کیا سیکھا ہے اور اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے گھر پہ جانے کے بعد تو جو نو دن کے بعد کی ضرمی ہے وہ آپ کے گھر کی ضرمی ہے آپ واپس آ جائیں گے اور اس کو ایکشن کے روپ میں آپ بدلیں گے کمیونٹیز میں آپ جائیں گے سوشل چینج کے لئے کام کرنا سٹارٹ کریں گے پروگرام کے بارے میں میں ڈیٹیل سے اس لئے نہیں بڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ جا کے ویب سائٹ پر پڑ سکتے ہیں نہیں تو یہ ویڈیو بہت بڑا گز ہے جیسا میں آلریڈی بتا چکا ہوں اس کے یہ ڈیٹس ہم وہ اس کو ہوسٹ کریں گے theme جو اس بار کی ہے ان کی وہ ہے gender and equality environment and climate action education and awareness یہ themes ہیں ان کی اس بار جن پہ یہ کام کر رہے ہوں گے eligibility criteria already ہم discuss کر چکے ہیں travel and accommodation یہ یہ بتایا گیا ہے کہ we will take care of your meals lozen and all other necessary program necessities تو آپ کو یہاں پر arrival کا بتا رکھا ہے کہ location zero day پہ 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 کے پہ پہ بڑ انہوں نے یہاں پر اپنے Impact 걸�یرا کے بارے میں چیزیں بتائی ہیں وہ آپ website پر جا کے ایک بار ایکسپلور کر سکتے ہیں کچھ testimonials ہیں جنہوں نے یہ experience کیا ہے تو ان کے بارے میں آپ پڑ سکتے ہیں کہ ان کا experience کیسا رہا ہے impact stories ہیں کچھ ان کا اب جب website پر آیں گے آپ تو وہاں پر جا کے اچھے سے explore ساتھی ساتھ آپ ان کے youtube چینل کو visit کر لیجئے جسmpre بہت سارے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں youtube چینل ان کا ignite india کے انام سے ہے چلی ہم اپلیکیشن پروسس پہ چلتے ہیں کہ کیسا وہ دیکھے گا اور کہاں سے آپ فیل کر رہے ہوں گے تو یہاں پر جو اپلائی ناو کا بٹن دکھ رہا ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ ان کے اپلیکیشن فارم پہ بہنچ جائیں گے یہ کچھ ایسا دکھ رہا ہوگا اپلیکیشن فارم فور ونٹر اسکول فور سوشل ٹرانسفرمیشن تو اسا ہم ٹوینٹیو ٹوینٹیو ایڈیشن انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پر لکھا رکھا ہے کہ on top of mountains on the salt fields on the beaches in the middle of the sound of the crickets by hearing the songs of the wind a circle of trust has been created we all this process co-creation of learning we call this process sorry we call this process co-creation of learning تو اس process کو یہ co-creation بولتا ہے سیکھنے کے لئے یہ ایک بہتر learning opportunity ہے اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے خود بھی اس طریقے کے کچھ leadership camp کیے ہیں کچھ leadership program کا میں بھی حصہ رہا ہوں اور میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ programs کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں پوری اپ کی زندگی بدل جاتی ہے آپ کو بہترین ایک network ملتا ہے وہاں سے سیکھنے کے لئے اور زندگی بھر کے لئے اگر آپ کو کچھ بھی queries اور کچھ رہیں گے تو ان کے نماز پہ آپ call کر سکتا ہے ان کا scholarship program بھی چلتا ہے تو آپ اس کے لئے بھی apply کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں نیچے بتاؤں گا کہ کیسے آپ apply کریں گے چلیے program کے اس پہ چلتے ہیں کہ کس طریقے کا form دیکھ رہا ہے form میں آپ کے basic details ہیں پہلے آپ نام, email id, date of birth, gender contact number, whatsapp number, communication address state, alternative contact person یہ ساری چیزیں آپ ڈال رہے ہوں گے آپ اپنے اپنے آپ کو ایک شبد میں بتانا ہے اپنے آپ کو define کرنا ہے tell us about yourself مطلب آپ کی ضرمی کیا ہے ابھی تک جو آپ کی ضرمی رہی ہے آپ کا passion کیا ہے interest, hobbies, education, achievements یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو یہاں پہ 500 words میں لکھنا ہے ایسے کون سے events رہے ہیں جنہوں نے آپ کو وہ بنایا ہے جو آپ آج ہیں ان کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ایسے events جنہوں نے میری زندگی کو بدلہ ہے یا پھر مجھے یہاں تک پہنچایا ہے 200 words میں لکھنا ہے اس کو کیا آپ کو inspire کرتا ہے اس program میں apply کرنے کے لئے وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے آپ scholarship کے لئے اگر apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ yes کر سکتا ہے اور آپ کو کیوں کرنا ہے اس کا آپ ایک reason دے رہے ہوں گے یہاں پر اگر آپ نے کہیں volunteering, learning journey, rural emergency ایس طریقے کے اپنے experiences کیے ہیں پہلے تو آپ اس کے بارے میں یہاں پر اپنا experience share کر رہے ہوں گے کہ آپ نے وہاں پر کیا سیکھا تو آپ کو two such experiences share کرنا ہے یہاں پہ اور what did you learn دو تین social activities آپ کو mention کرنی ہے جو آپ enjoy کرتے ہیں اور کون سے skills ہیں جو آپ کو help کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں mention کرنا ہے آپ کو کہاں سے اس کے بارے میں پتا چلا تو آپ یہاں پہ step at india ڈال سکتا ہے اگر آپ کا کوئی comment ہے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں program کے بارے میں اور آپ submit کر دیں گے یہاں سے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس form کو fill کرنے میں کوئی دکت آ رہی ہے کہیں پہ بھی محلی سے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنے answers کسی سے review کرا لینے چاہیے تاکہ میرے selection میں تھوڑی help ہو جائے تو ہم step in india کے دوارہ ایک mentorship program چلاتے ہیں جس کے لئے آپ نیچے نیے description میں ہمارے link دیئے ہوں گے whatsapp کا telegram channel کا وہاں پر آپ جا کے ہم سے جوڑ سکتے ہیں ہمارے social media handles کا link ہوگا وہاں پر آپ ہمیں follow کر سکتے ہیں لگاتار updates پانے کے لئے اس طریقے کے ہم تمام opportunities daily wishes پہ لے کے آتا ہے تو آپ ہمیں subscribe کر سکتے ہیں اگر آپ کا مانے تو تاکہ آپ کو updates پہنچتے رہے ہیں آپ کو notification پہنچتی رہے ہیں اگر آپ اس application process میں جا رہے ہیں اگر آپ apply کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے اور کسی بھی طریقے کے support کی ضرورت ہے تو ضرور ریچ آؤٹ کیسے ہماری team کو whatsapp number نیچے دیا ہوگا آپ اس پہ high بھی اٹھ سکتے ہیں اور آپ اپنی query رکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ کچھ mentors سے آپ کنیکٹ ہم آپ کو کریں گے جو کہ آپ کو proper طریقے سے guide کریں گے کہ اس form کو کیسے بھرنا چاہئے آپ اپنے answers کو ان سے review کروا سکتے ہیں اور وہ آپ کو feedback دیں گے کہ آپ کے answers اور کیسے بہتر ہو سکتے ہیں یہ ویڈیو آج کا ہم یہیں تک ختم کرتے ہیں تو thank you so much guys آپ ہمیں subscribe کر سکتے ہیں اور میں آپ کا دھنیباد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کے انت تک ہمیں دیکھ رہے ہیں thank you so much ایسی ہی other opportunities کے لیے ہمارے آپ چینل پہ زا کے اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو ہم ہر روز ڈالتے ہیں جیسے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں opportunities نکلی ہیں جن کے dates ابھی بھی باقی ہیں ان پہ آپ جائیے apply کیجئے اگر آپ کو ضرورت دو thank you so much